یہ وطن بہت مہت بہت قربانیوں کے بعد ہمارے ابو اجداد نے جانی مالی عزت ہر قسم کے قربانیاں تھی تب اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سرزمین یہ وطن عطا فرمایا اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کی قدر کریں ہم اس کی عزت کریں ہم اس کا احترام کریں ہم اس میں چین سے رہنے کے لیے ابھی مسلسل قربانیوں کی ضرورت پڑے گی آج باقریت کا بھی تیسرا دن ہے یعنی چودہ آگست کا پہلا دن جو نائنٹین فوری سیون وہ تھا ستائیس رمضان جب ہمیں اللہ تعالیٰ نے پاکستان عطا فرمایا بے پلاہ بے انتہا قربانیوں کے بعد آج ہم اسی دن کو یاد کرنے کے لیے ہم اپنے دو ساتھ ہم دینوں ساتھی ایک ساتھ کٹھے ہوئے ہیں ہم یہ ہمارے دائے طرف ہیں واحد منال صاحب ہمارے باہر طرف ہے شاہد اکبر صاحب ہم ان دونوں کو ہم نے زحمت دیا آج ہم بات کرنے چاہ رہے ہیں یومِ آزادی کے سسلے میں ہم پہلا سوال آپ دونوں ہاتھ سے کریں گے کہ قیام پاکستان کا قیام پاکستان کی تاریخی وجوہات رہیے ہم پہلے آپ شاہد بات سے بات کر لیں پھر ہم واحد بات سے بات کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جناب جیسا کہ ہمیں یہ بات اچھی طرح سے معلوم ہے ہم سب یہ یاد دے کہ برے سغیر میں طویل عرصے سے مسلمانوں کے حکومت دیں اگر ہم اسے تاریخ کا ممارک کو دیکھنے جائیں تو مغلیہ حکومت کی تقریبا تین سو سال در کے مغل یہاں پہ مغل عمران حکومت کرتے رہے مغلوں کا دور سٹارٹ ہوا پاپٹ سے سٹارٹ ہو دیں تقریبا پندرہ سو پندرہ بھی ستی میں اور یہ سلسلہ جلدہ رہا ہے مسلمان حکومت کرتے رہے بہت اچھے طریقے سے مسلمانوں کا حروج تائمی شاہد و شعبت تھی لیکن عورنزیب آلمبیر کے بعد جو مغل عمران ہے عورنزیب آلمبیر جو تقریبا مغلیہ سلطنت زوال کی طرف جانے لگی اس کی زوال میں جانے کی بھی مختلف وجوہات تھی جن میں سے جاتھ وجوہات کو بھی میں یہاں ذکر کر دینا چاہوں ایک تو یہ دی کہ جانشی تھی یا کوئی پروپر سلسلہ نہیں تھا دوہا یہ کہ عورنزیب آلمبیر کے بعد ان کے اطرح آپس میں لڑائیا آپس میں حکومت کے لئے آپس میں کشمکش ہونے لگی پھر اس کے علاوہ ایک وجہ یہ بھی بنی کہ ان کے جو عمرہ تھے ان کے عمرہ اور جو رہوسہ تھے یعنی جو حکومتی افسران جو بادشاہ کے وزیر اور جو تھے یہ عیاش پسند ہو گئے اور حکومتی حمور کے وجہ یہ اپنی ذاتی قیزوں میں زیادہ ان کے لئے لگے ان کی نومی بھی اکراب ہو گئی ان کے جو خوج کا سسٹم وہ بھی زبار کی طرف جانے لگا ساتھی ساتھ حکومت کرنے میں انہوں نے بہت ناہلی کا مظاہرہ کیا اس طرح یہ مسلمانوں کی پستہ حریف کی طرف جانے لگے اور پھر ایک ایک سے وقت آئے کہ ان کی حکومت کا خاتم ہو گیا مغلیہ حکومت کا حکومت کا خاتم ہو گیا اب یہ ہوا کہ مسلمان پسکی کی طرف پہلے ان کا دور چل رہا تھا جس میں یہ بہت ترقی کرنے ان کا ارہج تھا اب مسلمانوں چونکہ انگریزوں نے حکومت کی مسلمانوں سے اس لیے وہ مسلمانوں کو اپنا دشمن سمجھ تصور کرتے اور اس کے برزبط ہندووں کو پیپر کر دیتے اب یہ ہوا کہ انگریزوں نے اپنی حکومت میں مسلمانوں کو مسلمانوں کو نیچے کرنے شروع کر گیا ان کو ہر فیلڈ میں پیچھے رکھنے شروع کر گیا چاہے وہ جو ہو چاہے وہ تو جو چاہے وہ اسے مسلمانوں کو پیچھے کر گیا اب یہاں پہ یہ سلسلہ شروع اس کے بات چونکہ انگریز ہندووں کے ساتھ بھی مسلمانوں کے ساتھ بھی تو ہندو اور مسلمانوں نے کل کے ایک اٹھارت ستاون میں کی آزادی کے لیے جنگوں جہر سٹاٹی بھی لیکن اس میں انپورسنلٹی یہ جنگ ناکام ہو گئی اب یہاں پہ مخلوں کے جو آخری حکوم راندہ یہ ہوگی کریبتار ہوگئے اور پابندے سلسلہ آسل ہوگئے حکومت کا خاتمہ ہوگیا اب یہیں سے ہم دروائی پہ اس سلسل کو آگے بڑھانے کو داشت کریں گے یہ بلکل صحیح جاہ رہے تھے اصل میں ہوا یہی کہ یہ ساری چیزیں ہوئیں چونکہ حکومت چھینی گئی تھی مسلمانوں سے جو صحابہ وہ قرآن تھے وہ مسلمان تھے ایک فطری اتحاد بنتا ہے کس کا ہندووں کا اور جو اینگریز یہاں پر آیا اور جو جو نے اس کے نتیجے میں انہوں نے یہ کیا کہ مسلمانوں کو دادمی ہیں پھر وہ دبانہ شروع کر دیا مختلف میدان مختلف شویر جزی انہوں نے گائے دوسری جگہ ان تمام جگہ پر جہنا انہوں کو ہستی کی در بے گتارے نہیں یہاں تک کہ جو کانگریز کا انتخاؤ ہوا 1937 میں تو اس میں کیا ہوا کانگریز نے چھے اکسری سوموں میں اپنی حکومت بنائی وہاں پہ حکومت بنائیں انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ مسلمانوں پہ ڈیر ساتھ در حکومت کی مسلمانوں نے ان کا تاثبانہ اور نظریہ تھا وہ بھی انہوں نے دیکھا پھر اس کے بعد انہوں نے حکومت کردے ہوئے اس جگہ پہ گیا تو انہوں نے برد ماترم کے نعرے لگایا اور پھر سکولوں میں پرانے کے طور پر پڑا گیا ترکی طور پر اسلامی تشخص کو بھی رمیج کیا پھر پھر گیا اور اس کے بعد پھر گھانی صاحب کی افراد کا سلسلہ شروع کیا اس آلی کی ساری چیزیں مسلمانوں کے لئے تقریب لے تھی اور یہ مناسب نہیں تھی اس طریقے اس سے اندارہ لگایا حالی اس سے پہلے یہ بھی کوشش کی جائے قائد عالمی تو فرس اسٹیپ لیا تھا کہ کسی طریقے سے ہم منتہین ہو پہلے تو قیام پاکستان کا خیال تو یہ بار میں آیا اس سے پہلے جتنی جنگی آدادی کا دکھ گیا تو اس میں سلسل جنگی آدادی کے بعد جماعت ناکام ہو تو ایک کوش یہ بھی کی کہ کسی دیکھ ہندو مسلمان ایک ہو جائے اور ایک ہو جو قابض لوگ ہیں ان کو یہ مسلمان حکمالہ چاہ رہے تھے کسی طریقے سے ایک ہو جائے چونکہ یہ تصور ہم دونوں کا ہے ہم دونوں ہے ہم دونوں کا ہے ہم پر حکمالہ نہیں کرنے کی ہم دونوں ایک ہے جیسے انہوں نے اسلامی سلطلت کر وہاں پہ تو کہیں ایسا نظر نہیں آتا اسلامی جیسے مغیرہ دو دو وہاں پہ اندو سی مسلمان یہ کوئی ڈیویجن نظر سی اکومت نے آئی اور وہ قابض ہو گئی اور انہوں نے انٹرنیشن ہمارے دنیا بھی یہ طریق آ رہے کہ جس قوم کو بھی ڈیمیج کرنا ہے جہاں پہ کسی کو آپس میں کوئی ایشو پیدا کر دے جائے خوبیت کا نالہ لگا دیا جائے محضر شیاست کا نالہ لگا دیا جائے انہوں نے وہی کیا اور اسی کی ندیجیں بھی یہ چیزیں جس کی مجھا پہ مل خیرن مسلمان اس ندیجے پہ پہ ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہم نے اپنے الگ بطن کرے انہوں ان کے ذہن آیا اور اس سے لئے شروع جو ہے لاما اقبال کی جو کانفرنس آتھا 1930 ایڈوکیشن اصل نہیں اس نے تصور جو علامہ اقبال کا تصور ہے اس نے زیادہ مسلمانوں کو مطارق کر کیونکہ پہ نئی ریاست اور نئی حکومت کی بات آگے تو اس نے زیادہ مسلمانوں کو مطارق کیا اور علامہ اقبال اقبال اگر اس کو لیڈ کر دیا اس کے بعد آج آگے جو جو ساتھ ہے اور انہوں اس کو سمالا اور اس کے بعد آج آجا انہیں مختل ہی چھو پر اس کو پوائنٹ ڈال کیا بہت سی ایک ایسی مثال موجود ہیں اور اس میں یہ لے کر چلے اور یہ تحریک زور پکڑتی رہی کس طریقے سے یہ سارا معاملہ جو اس پر چلتا ہے اس کی وجوہات تعال پتائیں گے آپ جناب سر سید عمد خان صاحب بہت بڑا رول جب انگریزوں نے مسلمانوں کو دبانا شروع کر دیا اور پیچھے ہی گڑنا شروع کر دیا میدان میں تو اس وقت سر سید عمد خان مسلمانوں کے رہنم آنے سامنے ہیں اور انہوں نے مسلمانوں کو جدید علوم سے آراستہ کیا کیونکہ تعلیم آئیں گے اور پھر انہوں نے مسلمانوں میں شہور بیتر کیا کہ آپ یہ تعلیم حاصل کریں اور پھر وقت یہ ثابت کہ اس تعلیم حاصل کر آنے والے طلوہ نے پاکستان کی تحریک کو آگے پاکستان موسی تلوہ کا بہت اہم رہا اس طریقے سے آپ یہ سال سلسلہ آپ دیکھ رہے کہ 1937 اور 47 تک سلسلہ سلسل چلتا رہا ہے اس مختلف موام جو تحریک ہوتی ہے اس میں کہ آپ دیکھیں کہ اس میں کہیں زوال نہیں آیا ہے یہ تحریک حروج پکڑتی کہ پکڑتے ہیں اور اس کا نتیجہ پاکستان آزادی ملی ہے مگر میں ایک طرح سے آپ کو بتاؤں کہ قائد آدم محمد علی جنہ نے انیس سو چالیس میں آخری میں جب جا کر ایک بی بی سی کو ایک انٹرنیو دیتی ہے نینٹین فاری سکس میں تو آپ ان کے دیکھیں انہوں نے مخاطب پر کو کہا اس میں بھی جو طاقت ہے جو اس میں ہمارے سازی کا کتازہ کر رہی ہے تو ان کے چند الفاظ ہیں میں ان کی زبان میں پیان کرنا چاہوں گا تو ان کے دیکھیں کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں مخاطب پر کو کہا کہ آپ لوگ بہدر جانتے ہیں کہ ہندوستان میں بہت ساری انگلت نسلیں ہیں مصالق ہے مذہب سے تعلق اٹھنے والے لوگ ہیں اور ان تمام چیزوں سے باوجود یہاں پر جو صحیح معنی میں دکھرے تو دو بڑی قومیں ہیں جو رہ رہی ہیں اور وہ جو ہے ہندو اور مسلمان بڑی اکثریت ہی ان کی ہے بہت سے علاقوں میں مسلمان اکثریت میں ہیں بہت سے علاقوں میں ہندو اکثریت میں ہیں لہذا ہندوستان کی شمال مغنبی اور شمالی مشاقی خطوں میں مسلمانوں کی تعداد تقریباً اپنے نہ بتائے کہ ساتھ پڑھوڑ کے لگ پڑھے اور وطر کے اس حصے میں ہندووں کے مقابلے میں ہماری تعداد ستر پرسنٹ سے زیادہ ہے کس جگہ پہ جو انہوں نے بتایا کہ شمالی مغنبی اور شمالی بلدار سے ہاں وہاں پہ کہتے کہ ہماری تعداد ستر پرسنٹ سے زیادہ ہے جو ہے ہندو ہے ہم کے مقابلے میں اور اسی طریقے سے ان کی جو تقسیم ہے اس ہندوستان کی تقسیم جو ہے وہ بہت ضروری اس حوالے سے ہے کہ یہاں پہ عملی ہر صورت بھی یہ لوگ ایک دوسرے سے مختلف ہیں اس کے بندر دونوں طرف کی قومیں اس کی وجہ سے وہ اپنی آزادی چاہتی ہیں مختلف ہیں یعنی کلچرل ہیں کلچرل ہیں شمالی اور جنوبی اپنی کا ہے یہ لوگ واپس میں متعید ہو کر رہے ہیں یقیناً اس طریقے سے ہم دو قومیں بھی اپنے اپنے ارد ملک کو لے کر آہ ہم متعید ہو کر آئے گھنچے ہم سائے کی طرح بھی ہم رہیں ہی رہ سکتے ہیں تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہندو اور مسمانوں کی دو امریکتوں میں علیکی اس لئے ضروری ہے کہ دونوں قومیں مختلف منفرد جو ہے بعض معاملات میں ایک دوسرے سے بلکل مختلف ہیں آپ کے لئے اس قرص کو واضح کرنا ضروری سمجھتا ہوں انہوں نے کہا مخاطر کرنے لوگوں اس قرص کو واضح کرنا میں آپ کے لئے ضروری سمجھتا ہوں ہماری تاریخ تحزیر تمدل یہاں تکیوں نہیں تھا کہ ہماری فن تعمیر ہماری موسیق موسیقی کا کلچرل آپ دیکھیں کتنا ڈیفرینٹ ہے ہمارے فن تعمیر اور ان کے فن تعمیر میں زمین اور آسان دیکھیں اتنا زیادہ ڈیفرینٹ ہے ہمارے خوانین ہمارے جو طریفکار ہیں یہ بلکل ایک ہمارے زندگی موت دونوں ہر چیز ایک دوسرے سے بلکل مختلف ہے لہذا یہ جو مختلف عمور ہے تو ہمارے درمیان جو ہے وہ ایک مسائل پیدا کرتے ہیں لہذا اس کے لئے ضروری ہے کہ ہمیں جو ہمیں کہ ہمیں متحدہ ہندوستان کے تصبور اگر ایسا ہوا کہ مسلم اکثریت جو ہے وہ انگلیس کی غلامی سے نکل کر پھر ہندووں کی غلامی چلی جائے ایک سوچ دیکھیں فکر دیکھیں بات بلکل یہ صحیح ہو کہتا ہے کہ وہ ہندو ہوں ہی اس طریقے سے آپ کا انفرادی موڑ کا استعمال ہمارے کسی یعنی یہ تصور پاکستان بننے سے سترہ سال پرے ہوئی ہاں بعد آفتہ لفظی صورت میں دیئے دیا تا ہوای بات دیا گیا تا ہونی کسی بیسے بتا ہے اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ جو افرادی اور انفرادی موڑ بغیرہ سے معاملات ہنی ہوتے اس کا واحد اور واحد ہنگی ہے کہ دونوں قوموں کو الگ 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 امتے ہیں الگ الگ امتے ہیں تاکہ اس کے مطابق آپ نے ترینے سے جی سکے رہے ہیں آپ بھی کچھ کہیں گے آخری جی ہاں مسلمانوں مسلمان این اماؤک کی قیادت میں پاکستان بنانے کے لیے موشی جاری تھی لیکن ہندو اور سکھ کی جوئے کسی طرح بھی نہیں جارے تھے کہ پاکستان بنے ہی انہوں نے سخت مقالبت کی اور بہت کوششیں کی کہ یہ تحریک ناکام ہو جائے لیکن ہمارے رہدومائیں ہمارے دیکھتے بھی قومی رہدومائیں انہوں نے میند کی اور اللہ تعالیٰ کے کرم سے پاکستان وجود میں ہیں اور پاکستان وجود میں آنے کے بعد بھی جب وہاں سے مسلمان ہیرت کر کے آنے لگے تو انہوں نے ان کے ساتھ انہوں نے بہت ظلم کا مظاہرہ کیا انہوں نے چینوں کو کٹ گیا اور وہ یہاں بہت سارے لوگ یہاں پہنچ ہی نہیں پائے چلے وہ وہاں سے لیکن پاکستان پہنچے پہنچے پاکستان کی لاشے پہنچیں یہ پاکستان بندے میں ہمارے قضلوں کی بہت بڑی قربانی شامل ہیں سامین یہ تھا قیام پاکستان کی موجبات یہ دو لفظوں میں چند منٹس میں آپ کے سامنے نہیں پیش کیا جا سکتا چند لفظوں میں اس کو ہم تشریف کی نہیں کر سکتے یہ تغییل ہے بس اس کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے یہ اس کی جو وجہ ہے اس کی وجہ کی جیسے ہمارے دونوں ساتھیوں نے کہا یہ دیکھئے اس کی وجہ سرسید احمد خان سے شروع ہو گئی ہمیں ایڈیوکیشن میں پیچھے ہم محسوس کرنے لگیں کہ کسی بھی قوموں کی ترقی اروج زوال اس کے میار تعلیم سے لگائے جا سکتا ہے اس کے جب تعلیم نہیں ہوگی اس کی معاشر بھی خراب ہو جائے اس کی معاشر میں عزت بھی نہیں ہوگی ساتھیوں کوشش کی جئے گا کوشش کی جئے گا کہ ہم اپنے تعلیم کو آپ گریت کریں ہمارے پاس اللہ سبحانہ وتعالی نے دو تعلیم دی ہے ایک افاقی تعلیم جو آسمان سے اُتری ہے جس کو ہم کہتے ہیں الہامی تعلیم جس کو ہم کہتے ہیں قرآن مجید فرقال حمید ایک کتاب اس میں ہم ہماری زندگی کے زندگی کے بتا دیئے گئے ہیں کہ جی آپ کیسے گزاروں اور دوسرا ہمیں اسٹیٹ کے لاؤ دیئے گئے ہیں اسٹیٹ کا لاؤ دنیا کے قانون ہمارا آپ پر لازم ہے کہ اب جو چیز ہمیں مل چکی ہے ہم اس کا احترام کریں ہم قانون کی بافتداری کریں ہم کوشش کریں کہ اس کی جو بجوہات ہے اس کے لئے جتنی قلوانیاں جیسے ساتھیوں نے ہمارے کہیں جتنی قلوانیاں دی گئی ہیں یہ قلوانیوں کو ضائع نہ کریں پائیں اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت لیتے ہیں اور اگر کوئی کمنٹس ہو تو آپ ضرور کیجئے گا آپ سبسکرائب بھی کیجئے گا تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو اور آپ کو بھی نئے نئے ویڈیو ملے پاکستان نظر تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو